اسلام علیکم ناظرین آپ بیکرین پروگرام آخر کی اور میرا نام ہے فریال بکار اور اس وقت ناظرین ہم لوگ موجود ہیں ٹھوکر سے ٹھوکر نیاز بیک سے اندر یہ ایریا ہے اور یہ ایک لمبی سڑک ہے جو کہ لیڈ کرتی ہے سبزازار کی طرف اور مرکزار کالونی کی طرف اور اس روڈ کو آپ دیکھیں تو چاروں طرف اس کے اس کے ہر طرف آپ کو رہائشی جو ہے وہ نظر آتی ہے علاقے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری دکانے یہاں پہ نظر آتی ہیں لوگ یہاں پہ رہتے بھی ہیں لوگوں کی یہاں پہ دکانے بھی ہیں لوگ یہاں پہ کاروبار میں مصروف دکھائی دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ بہت ساری ٹرافک جو ہے وہ یہاں سے گزرتی بھی رہتی ہے لیکن اس روڈ کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ وہ کہیں سے بھی بیلنس نہیں ہے بہت زیادہ ٹوٹ پوٹ کا شگار ہے جگہ جگہ پہ آپ کو یہ کچھرا کنڈی دکھائی دیتی ہے میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گڑا کس قدر یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اس طرح کے ڈھیر اس روڈ پہ کئی جگہ پہ کئی پوائنٹس پہ لگے ہیں اور یہ روڈ جو ہے وہ شدید ٹوٹی ہوئی ہے یہاں سے حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ کیا سما ہوتا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح پریشان ہیں اور اس علاقے کی یہ حالت کب سے ہے اور کبھی کسی نے اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی کون لوگ ہیں جو اس کی ذمہ دار ہیں اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ کس حد تک پریشان ہیں ان کی کیا شکایات ہیں دوسری جانے پر بات کی جائے تو جراسیم اور تافن یہاں پہ شدید ہے یہاں پہ جو رہنے والے ہیں وہ شدید بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہوں گے کیونکہ انوارمنٹ اتنا زیادہ گندہ ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہونا مشکل ہے ہر جگہ تافن ہے ہوا جو ہے وہ شدید آلود ہے یہاں پہ پولیوشن اتنی زیادہ ہے گند اتنا زیادہ ہے مکھیاں ہیں پتہ نہیں کون کون سے یہاں پہ کیڑے موجود ہیں اور یہ لوگ کمال ہے کہ یہاں پہ رہ رہے لیکن کبھی بھی کوئی ان کو پوچھنے کے لیے نہیں آتا تو یہ تمام تر سیچریشن اس طرح سے ٹھیک ہوگی لوگ اس سے کس طرح سے پریشان ہیں جانیں گے آج کے پروگرام جی ناظرین اس علاقے کے رہائشی اور یہاں کے دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اس روڈ کی یہ صورتحال کب سے ہے اسلام علیکم یہ تقریبا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کی اگین ہی ہے یہ پہلے تو ہماری سڑک منبور ہو چکی تھی لیکن یہ لوگ جو کینیڈیر تھے وہ ختم ہو گئے ہیں لہذا ہم نے بارہ صاحب سے کئی مرتبہ ہم ان کے پاس کہے ہیں لیکن انہوں نے کہا آپ کے پاس راستہ نہیں ہے اور ہم اسی راستے پر کھڑے ہیں یہ ہمارا مطالبہ کہ جب بارش آ جاتی تو جہاں گزرنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں مسجد میں جاتے ہیں نمازی ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ دیکھیں بہت طویر راستہ ہے تو یہ ہمارا یہی ہے آپ سے کہ ہماری راستہ بنایا جائے یہ سڑک کو تعمیر کیا جل سے جل سے اچھا آپ نے کمپلین کی ہے آپ نے اس علاقے کے جو ایمپی ہیں ندیم بارہ صاحب ان سے بتایا آپ نے ان کو یہ صورتحال ہاں ہم تین چار بار گئے ہیں ان کے پاس بات چی تو بھی ہے بس یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہیں ہمارے پاس یہ معاملات ہیں اور ہمارا علاقہ جو نا یہ مسائل کا گھڑ بنا ہوا ہے تو آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت سے چلو جو بھی معاملات ہیں حکومت کے یہ ہمیں بسکس کرتے ہیں ہمیں ہمارے جو معاملات ہیں اس کو حل کیا جائے اچھا یہ کبھی کام شروع ہوا ہے اس سڑک کے اوپر پہلے کبھی کام ہو رہا تھا یہ یہ نونلی کے دور میں کچھ شروع ہوا تھا لیکن اس کے بعد یہ کچھ کہتے ہیں یہ ڈویلمنٹ بند کر دی جائے تو اس کے بعد یہ وہی کا وہی رک گیا ہے اچھا تو کام رک گیا ہے کام دوبارہ کانٹینیو نہیں ہوا اسلام علیکم بتائیے کب سے رہ رہے ہیں اب یہاں پر دکاندار ہیں رہائشی ہیں یہ ہم ایدھر کے رہشی ہیں کتنے دیر ہو گئی ہاں رہتے ہیں ہمیں چھ سات سال ہو گئی ہیں تو یہ حالت کب سے ہے یہ شروع سے یہ ہے لیکن کام ہو رہے تھے یہ سیوریج بھی پڑا ہوا ہے لیکن اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ ساری جو گلی ہیں وہ بھی بنائیں گے لیکن اب مران خان کی کمت آئی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے صاف نکار کر دیا جو ہماری ایم پی ہیں کیا انکار کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں رستانی ہے تو یہ ہم رستے بھی کھڑے ہیں کدھر کھڑے ہیں؟ کیا مطلب رستانی ہے؟ کہہ دے کہ پروپر راستانی ہے ہمارے پاس اچھا ہمارے پاس کوئی راستان نہیں ہے ہمیں مستحل کرنے گا یہ راستے ہوں یہ ہے یہ ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دکانے جو ہیں وہ ظاہر ہے وہاں پہ پیراش ہوتا ہے لوگ آتے جاتے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں تو پھر یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو پھر کس طرح گزارہ ہوتا ہے؟ مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ لوگ یہاں بہت مشکل سے گزرتے ہیں پانی جمع ہو جاتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں گزرنے کا راستہ نہیں بچتا یہاں سے لوگوں کے کپڑے خراب جاتے ہیں ٹریفک کے مسائل بن جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کچھی عبادی ہیں مسال تو درینہ ہے بہت زیادہ لیکن بار بار جب یہ ایم پی منتقل ہوئے ہم نے ان کو کھانے پر بلائے ان کو بتایا کہ یہ ہمارے مسائل مسائل حل کیا جائیں لیکن یہ اگنور کر جاتے ہیں ہمیں کچھ ایک پرزنٹ بھی لفٹ نہیں انہوں نے کروائی اچھا جب سے یہ ہے حکومت آئی ہے تب سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اکنے آٹھ ناؤ سال ہوگا ہے اس سے اترہی کام چاہتے ہیں دکاندار ہے اب یہاں پہ یہ دکاندار میں یہاں گھر بھی ہے اچھا تو متاثر کس طرح ہوا آپ کا کاروبار کسٹمر کیسے آتا ہے ظاہر ہے اتنی گندی جگہ ہوگی تو کسٹمر تو نہیں آئے گا یہ کوئی لنگا انٹرپنڈ ہے یہ حالے کو ہی نہیں آیا گیا سبالیکم السلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چار سال تین سال ہو گئے ہیں تب سے ادھر کے کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے ہمارے ایم پی اے ایم این اے کوئی در آتا ہی نہیں ہے بجلی کا اتنا مسئلہ ہے ادھر بجلی چلے جاتی ہے دو دو دن بجلی نہیں آتی اس کے بعد پانی نہیں ہے ادھر سرکاری اچھا تھی کیسے گیرس کا مسئلہ ہے ادھر سارے ہی مسئلے ہیں کوئی بھی حل نہیں کرتا ادھر جو بھی آتے ہیں سب یہ اوارڈ لے کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ادھر کو آتے ہی نہیں ہیں اچھا اگر ہم چلے جاتے ہیں تو جی صاحب جی کہیں گئے ہوئے ہیں ابھی ہے نہیں ہے آپ ملنے سکتے میٹنگ نہیں ہو سکتی ادھر ہے نہیں ہے یہ کرتے ہیں سب کچھ اچھا مطلب جو عوامی نمائندے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہے ہیں وہ آپ سے ملاقات نہیں کرتے وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے جبکہ آپ نے انہیں ووٹس دی ہے خود ان کو منتقب کیا ہے یہاں کے رہائشیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں کے نمائندے ہیں وہ ان سے ملاقات کرنے سے کاسر دکھائی دیتے ہیں وہ میسر نہیں ہے وہ موجود نہیں ہوتے جس کی براہ سے ان کے مسائل حل نہیں ہو پاتے اور اگر موجود ہو بھی تو یہ اپنے مسائل بتاتے ہیں لیکن اس کا حل نہیں کیا جاتا یہ بتائیے کہ نمازیوں کو کتنے مشکلات ہیں مسجد ہے یہاں پہ سامنے مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پہ مسجد نور ہے وہاں یعنی اتنی بارنشب ہوتی ہے نا تو ہمارے سمجھوں کہ ہم گھروں میں محصول ہو کر رہ جاتے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے بہت پریشانی کا عالم ہے اچھا یہ پیچھے سے شروع ہو رہی ہے روڈ آگے کہاں جا رہی ہے مرکزارتے میں ختم ہوتی ہے سارا راستہ ہی بیکار ہوا ہے آپ نے دیکھا بھی ہے یہاں کسی گلی میں بھی سکون نہیں ہے یعنی پندانہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کپڑے پہن کے ساف سترہ یعنی کہ لوگوں کی مشکلات اتنی ہے کہ لوگوں کو کہیں پہ بھی کسی مقدس جگہ پہ کٹھا ہونا ہے تو لوگ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں پہ گندگی کے ڈھیر کیوں لگے ہو ہیں جگہ جگہ پہ کھوڑا بغیرہ اٹھانے کے لیے نہیں آتا یہاں پہ الڈیو ایم سی والے نہیں آتے کیوں وہ کیوں نہیں آتے ہمارے پاس فنڈنگ ہی نہیں ہے تو کیا کریں ہم کدھر جائیں ہم نے اسی لیے آپ سے کش کی دی کہ ہمارے مسائل دنے ادھر آئیں ہمیں دیکھیں ہمارا حال کیا یہ ابھی تو آپ اندر نہیں گئی آپ دیکھیں کہ تین تین سو تار لٹک رہی ہے نیچے اگر آپ کے بعد تھوڑا سا ٹیم تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اچھا کیا بجلی کی تارے بجلی کی تارے اتنا لوڑ ہے اتنا ایک ٹرانس فارم تقریبا ساس ہوگا رہا تو اسی وجہ سے ہمارا درینہ مطالبہ آپ لوگوں سے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو جانا کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ پچھلی کے ورہ سے کبھی کوئی حادثات بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹرانس فارم میں ایک ٹرالی لگی اس کی وجہ سے میں خود بجیا ہوں ٹرانس فارم میرے اوپر گرنے لگا تھا کہ سب لوگ آئے ہیں لیکن اللہ تعالی نے مجھے زندگی دے دی ہے یہ جب یہ کام شروع ہوتا ہے تو ہم خود ہی کرتے ہیں کوئی بھی نہیں آتا لیکن ان کی بجا بڑی مشکل سے ان کی جان بچیا ہے کہ اوپر سے ٹرائی فارم نیچے کر گیا یہ تو ان کو اللہ پاگ نے رکھا ہے تو لوڈ شیٹنگ کا دورانیا کیا ہے یہاں پہ بس جو زیادہ سے زیادہ ہی ہو رہی ہے جتنی دیر زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ لوڈ شیٹنگ زیادہ ہوتی ہے یہاں سے بڑے بڑے ٹرالہ جو گزرتے ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ توڑ پوڑ کے یہ بھی ضمیدار ہیں یہ شروع چکا کریں تو یہ بنی نہیں ہے تو ٹوٹے پوٹے کی کیسے ابھی تو یہ پنی نہیں کبھی بھی نہیں بڑھائی گئی سوڑ شروع ہوئی تھی نون لوڈ کے دور میں ہم نے آمبروور کرا لیا تھا ایک کلومیٹر فرور کو لیا تھا یہ نینوں فندنگ رو ہوتی ہے ماں اور کو دیکھ وہ کام ہوا ہے نہیں وہ نہیں ہوا ہے نہیں بند ہو گیا ان کی گورمنٹ چلی زیادہ تو اتنی دیر نون لوڈ کی حکومت رہی ہے آپ نے پہلی کیوں آپ کو پورا پورا پاک پورا پاس راستہ نہیں ہی ہمارے پاس تین راستے ہیں اچھا جہاں پہ ایم پی اے صاحب رہتے ہیں انہوں نے تو بند کر دیا دکھتے تو نہیں بند کر سکتے ہیں چلے چلے ٹھیک ہے سامنے کی حال ہے جی ٹھیک ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ تمام طرح صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کافی پریشان ہے آپ کو بہت زیادہ پریشان ہے جی سے آسا ہی نہیں ہے ہمارے کچھ خوشی کمی آیا ہے یہ کچھ آسا ہی نہیں ملتا آگے بھی سارا کچھ پڑھا 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 ہے کچھ پڑھا پڑھا چاہیے تھا نا نون لیکنہ کام کیا پڑھی جب سے آئی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا سا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کتنے عرصے سے یہ خراب ہے یہ تب انہوں نے ہمیں تب انہوں نے ہی 8 سال رہتے ہیں یہاں پہ ہوگئے ہیں 8 سال سے زیادہ یہی کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ نون لیکنہ نے بھی تو 8 سال میں ٹھیک نہیں کروایا نون لیکنہ نے ہمیں یہ سیرور ڈال کر دیا گریس دیئے انہوں نے لیڈ کا سزا کیا جب سے یہ لوگا کام ہو رہے تھے انہوں نے کام روکے دیا اچھا جی جی انہوں نے کوئی کام نہیں رکھیا تو اس شکایتیں آپ لوگ کرتے ہیں جی جی اس کے اوپر آپ کو فنڈ نہ ہونے کا کہا جاتا ہے جی کہتے ہیں ہمیں فنڈ نہیں ملا جی ہم کہیں کہیں کئی دیفا کہیں جا کہ ملیں اندین ساں سے بلایا بھی ہے یہاں پہ بھی آئے ہیں تو جب کہیں گی ہمیں بلے پہ فنڈ نہیں ہیں جی اچھا تو یہاں سے کیا گزر نہیں ہوتا ان کا نہیں گزرتے ہوں کہ کیوں نہیں گزرتے ہم نے لوٹ دیا ہوں کہ کام نہیں کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لگوں کا ہی کہنا کہ وہ ابھی تک پور امید ہے اور اپنے جو ان کے لیڈران ہیں جو ان کے یہاں کے نمائندے ہیں ان پر یقین کرتے ہیں ان کو وٹ دیا ہوں ہیں ان کو چنہ ہے ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے مسئلے حل کروا دیں اور یہاں پہ دھیروں دکانے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے کاروبار کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے یہ بھی بات کریں گے ان سے اسلام علیکم کیا آپ دکان دارہے ہیں یہاں پہ ہاں جی ادھر کمارا گھر ہے گھر بھی ہے دکان دی ہے تو کاروبار کتنا متاثر ہوتا ہے بہت متاثر ہوتا ہے بہت متاثر ہوتا ہے گاند کی ویسے ہم کاروبار بہت مشکل ہوتا ہے پہ ہوتا ہے ہمیں گزرنا molt مشکل اللہ دخواست بھی لگا کے آتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں وہ اس چیز کو اچھا کوئی عمل نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اکثر لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ صاف جواب مل جاتا ہے کہ یہاں پہ کام نہیں کروایا جائے گا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ فنڈ نہ ہونے کا کہا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر آخر اصل وجہ کیا ہے کہ اس علاقے کی کیوں نہیں سنی جاتی اس علاقے کی یہ حالت کب سے ہے اور کیوں ہے اگر پچھلے حکومتوں نے یہاں پہ کام شروع کیا تھا تو اس کام کو آگے کانٹینیو کیوں نہیں کیا گیا اگر فنڈ پہلے سے مختص تھا تو کام شروع ہوا تھا تو وہی فنڈ لگا دیا جاتا پورا ان لوگوں کا کچھ تو مسئلہ حال ہو جاتا یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی شکایتیں لے کے ہمارے پاس موجود ہیں اور اس حوالے سے ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں کچھ خواتین بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اور ابھی اسی علاقے کی تھوڑی سی دوسری سائٹ ہے دوسری گلی ہے اس کے لوگ بھی باہر آگئے ہیں دکاندار بھی ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے پریشان ہے اس حوالے سے اسلام علیکم کیا مسئلے مسائل ہیں مسئلے مسائل تو یہاں پہ سارے مسئلے ہیں اور کچھ ہے نہیں میری نظر میں تو تبدیلی سرکار کے لیے یہ بیسے ہماری زندگی کو دیکھ کے ہم بھی لہوروی کے رہنے والے ہیں یہاں پہ لہوروالی کو بات ہے پانی ہمارے پاس نہیں ہے بتی ہمارے پاس نہیں ہے سیورج ہمارے پاس نہیں ہے سڑک ہمارے پاس نہیں ہے اور پورے لہور کا جو کودہ کرکٹ ہے وہ یہاں پہ ان کا بینکر بنے ہوئے ہیں وہ یہاں لے کے کٹھا کرتے ہیں میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اور ایم پی اے ندیم مباس بارہ صاحب سے بھی آج یہ کرامت ہمارے ایم ایم ان سے بھی ان کے لئے یہ بیسے شرم ہے ہماری زندگی اس طرح ہمارا رہنا ان کو دیکھ کے ہم پہ ترس کھانا جائیے ہمارے صاحب صرف وادی اور لولی پاپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہمیں کسی نے دیا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کریں جا کے ہمارے لئے کچھ کریں بلکل ٹھیک ہے جی یہاں پہ لوگ شدید غم و غصے میں ہیں اور ہم پہ شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں ہمارے مسائل سنیں اس کو جلو آپ سامنے بتائیے گا کہ یہاں پہ جو کچھرے کے ڈھیر ہے اور جگہ کوڑا کر کر جمع ہوا ہے اس کی شکایت کبھی نہیں کیا آپ نے سڑک بننا نہ بننا تو ایک علاق مسئلہ ہے لیکن کم سے کم کوڑا تو اٹھایا جائے یہاں سے ان کی بار بار شکایت کرتے ہیں بار بار شکایت کرنے کے باوجود وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں کبھی مہینے بعد آتے ہیں کبھی ڈیڑھ بھی انہیں بعد آتے ہیں اس سے پہلے آتے ہیں جانور تھوڑا سا آکے جائیں گے جانور پڑے آپ کو جگہ جو لائشے نظر ہیں جانور مڑے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ سڑک باندھ ہو جاتی اکثر وہاں پہ کیونکہ اتنا کوڑا پڑا ہے سڑک باندھے گزرنے کا راستہ نہیں رہتا وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں سڑکا خصوصاً بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ سڑک بڑی خراب ہو چکی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دکانے موجود ہیں دکاندار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کا کاروبار کس طرح سے تباہ ہو چکا ہے اس گندگی کی ورہ سے اس توڑ پڑ کی ورہ سے یہ سب چیزیں جو ہم ان سے پوچھیں جی ناظرین یہاں پہ اور بھی لوگوں کی سوالے سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم آپ دکاندار رہے ہیں آپ میں جی کسی اس کی دکان ہے آپ کی کھل جو کر گی کھل جو کر گی اچھا تو کیا مسئلے مسائل ہیں یہ گندگی کی ورہ سے توڑ پڑ کی ورہ سے آپ کا کاروبار کتنا متاثر ہوا ہے بہت برا حال ہے کاروبار کے ہم تو ایسا لگتے ہیں جیسے گھر لاکے میں رہ رہے ہیں بارڈر کی دوسری طرف ہے نا ادھر کو پوچھنے والا نا کو دیکھنے والا وہی گھر کی کا پانی ہے وہی ہم نے پینا ہے تو وہی نیچے جانا ہے سیوریج کا نظام بھی نہیں ادھر پورا کیا انہوں نے اچھا آپ لوگ کو جس پانی پیتے ہیں وہ صاف نہیں ملتا نہیں گندہ پانی ملتا گندہ پانی ہے 500 فٹ تک بور کر چکے ہیں تب بھی پانی سے سمیل آ رہا ہے اس روڈ کے لیے اور اس سیوریج لینڈ کے لیے ندیم بارے نے الیکشن سے پہلے ایم پی ہے جوے تریکن صاحب اس نے یہاں کے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ روڈ بناوں گا اور کامیاب ہو کر تین دفعہ چار دفعہ لوگوں نے بلایا اور اس کے ڈیرے پہ تقریباً دس دفعہ ہم لوگ گئے چکے ہیں لیکن اس نے کوئی بھی ہماری دادرے سے نہیں سنی اس کے بعد کرامت کھوکر میں نے اس کے پاس تقریباً تین سو لوگ ہے چلے لیکن اس نے ہماری کوئی نہیں سنی اور کرامت کھوکر صاحب کو ہم نے یہاں بلایا اس نے بقیدہ آکے اس سڑک کا دورہ بھی کیا تھا اس سڑک کا دورہ بھی کیا تھا لیکن اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں بناوں گا بناوں گا یہ رمضان سے پہلے اور رمضان میں رمضان کے بعد جب بارش ہوتے ہیں تو ہماری گاڑی یہاں کوئی گھروں کے اندر نہیں آسے تھے ہم بار پارکنگ سٹینڈ میں گاڑی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جب مریض ہوتا ہے تو ہم ریڈو میں رکشوں میں ڈالتے ہیں جب مین پہ نکالتے ہیں اس کے بعد اپنی گاڑی پکڑتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں ہسپیٹل بچائے جاتے ہیں بچوں کا جب سکول کا معاملہ ہوتا ہے جب سکول جب کھلے تھے اس وقت ہم بچوں کو سکول نہیں جائے جا رہے تھے ہمارے بچے سکول سے غیر حضر ہوتے تھے دس دن آٹھ دن کیوں ہم نہیں جانے سکتے تھے جب مرسیکلوں میں بٹھاتے ہیں تو اس کے بعد بچے یونیفارم گندے ہوتے تھے گر جاتے تھے اگر ہم گاڑی میں بٹھاتے تھے تو گاڑی سلپ کرتے گاڑی فز جاتے تھے بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاہور کا کون سا اریا ہے یہ یہ لاہور کی کون سی سائیڈ ہے یہ شہر لاہور کی کون سی سائیڈ ہے جو کسی گاؤں سے بھی جس کا برا حال ہے اب تو دہاتوں میں بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جس طرح سے لاہور کی اس سائیڈ میں ٹھوکر نیاز بے کہ ایک بڑی مشہور جگہ ہے ایک مین علاقہ ہے لاہور کا اور وہاں بھی یہ تمام طرح صورتحال ہے کہ نہ تو وہ پینے کا صاف پانی ہے گندگی کے دھیر جگہ جگہ ہے تافن شدید ہے سڑک اتنی ٹوٹی ہوئی ہے پانی یہاں پہ کٹھا ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں کہی دور لگاتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر بھی سواری نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کی حالت جو ہے وہ لوگ کو ہمارے نمائندوں تک ضرور پہنچنی چاہیے ہماری اکمرانوں تک ہمارے حکومت تک ہمارے ان اداروں کے تک یہ بیقامات بہنچنے چاہیے جو ذمہ دار ہیں الو ایم سی سے بھی میں یہ پوچھا چاہوں گی کہ کیوں وہ یہاں پہ کوڑا کرکڑ جمع کر کے رکھتے ہیں ڈھیر لگے ہیں یہاں پہ جگہ جگہ پہ سڑک ٹوٹی ہوئی ایک الگ بات ہے لیکن کوڑا کرکڑ ہونا ایک ٹوٹلی الگ مسئلہ ہے اسلام علیکم کس طرح سے پریشان ہے یہ علاقہ کب سے اسی حالت میں ہے حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کوئی حکومت ہے ہی کونی کشی نہیں کار دا جیڑا ہوں دا چڑا جانگا لکھیں کردی کا کھو بلکل ٹھیک ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت ہے ہی نہیں ہم اپنا پیغام کس کو دیں ہیں اسلام علیکم ویلکم اسلام دکان دا رہے ہیں آپ جی بھائی کس جس کی دکان ہے کبار کھانو تو کیا مسئلے مسائل ہیں آپ پہ پتائیے گا بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر ساری گندگی ہے روڈز گندگی بھی بڑھا ہوا ہے ادھر جانوار مرے ہوئے ہیں اتنی بدبو آتی ہے ادھر سے کوئی گزر نہیں سکتا سارا جو گھوبر ہے ادھر وہ روڈ پہ پڑھا ہوا ہے ادھر سارا روڈ روڈ یہ ٹوٹا فڑا ہے ادھر پانی کھڑا ہوتا ہے کوئی چیز لنگ تھی ہو ادھر سارے چھٹے پر ہوتا ہے بہت پریشان ہے کمبت سے ہماری بلکل ٹھیک ہے جی یہ لوگوں کے ناراضگی والے اور غصے والے اور غم والے پیغامات ہیں جو ہماری حکومت تک ڈیفینیٹلی پہنچ رہے ہوں گے اور یہ ریکویسٹ ہے کہ ان علاقوں والوں کی تھوڑی سی دادرسی کی جائے ان کے مسئلے حل کیے جائیں یہاں پہ اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اچھا یہاں پہ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے آپ کا کاروبار کس حد تک متاثر ہوا ان حالات سے بہت زیادہ متاثر ہوا کیا مشکلات ہیں کافی ساری مشکلات ہیں بتانے پر کبھی بھی میرے خواہد میں اس میں نہیں آ سکتی ہیں آپ کے سامنے یہ پورے ملک کے حالات ڈاؤن ہے اس کے ساتھ جتنے بھی دکاندار ہیں سارے پریشان ہوئے متاثر ہو رہے ہیں ہمیں بھی پریشانیاں ہیں دیکھیں گورنمنٹ اس میں کیا لائے ہمارے اختیار کرتے ہیں یہی کہ چھوٹے دکانداروں کا خیال کیا جائے ان کے مسائل مزید بڑھائے نہ جائیں جو ہیں ان کو کم کیا جائے اچھا جی السلام علیکم والیکم السلام جی کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو کیا پیغام ہے اس تمام تر صورتحال پر حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی غریب آدمی تو مر رہا ہے کچھ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں کچھ غریبوں کو کاروبار روک دیا انہوں نے حکومت کیا کر رہی ہے کیا غریب کے لیے کیا انہوں نے بھوک دیئے غربت دیئے کیا دیا کچھ نہیں دیا غمت نے غریبوں کے لیے یہ اتنا مشکلات ہیں یہ جو معاملہ جا رہا ہے اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے کیا کریں ہم لوگ کدھر جائیں یہ گندگی وغیرہ کو ٹھیک کروانے کی کوشش کیا آپ نے بہت بہت زیادہ بس آتے ہیں باتے کر کے چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں سنتا ہم لوگ غریب ہے کدھر جائیں اچھا جی ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں کیا دکان ہے آپ کی میرے ککی کا کام ہے دیکھیں مگر آپ بناتے ہیں یہاں پہ دیکھیں مگر آپ بناتے ہیں اتنی گندگی میں یہاں پہ دیکھیں مرانا کتنا مشکل ہے تو کیا کریں پھر کہاں جائیں اچھا یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں یہاں پہ دیکھوں کا کاروبار ہو رہا ہے اچھا یہاں پہ کھانے پینے کی دکانے بھی موجود ہیں یہاں پہ کھانے پکنے کا دیکھوں کا دیکھیں پکنے کا یہاں پہ کاروبار ہے لوگوں کا یہاں پہ سموسے پکوڑے اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو خدارہ کوئی ادارے اس کے پر رحم کرے کہ یہ لوگ جب یہ چیزیں کھاتے ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی یہاں پہ تو سانس لینا شدید مشکل ہے بتائیے کہ آپ کا کاروبار کتنا متاثر ہوتا اس چیزوں سے جو یہاں پہ آئے گا وہ دیکھے گا کہ دیکھیں کس حالت میں پک رہی ہیں تو کون یہاں سے دیکھیں پکوائے گا اس ٹائم تو حالت بڑی خراب ہے کوئی چیز بھی در سہینی ہے نہ پانی ہے پینے کے لیے نہ کام کے لیے کاروبار وہ پولیس والے آتے ہیں بند کروا جاتے ہیں ساتھ بجے سے پہلے ٹھیک ہے کہاں جائیں یہ ایک علاق مسئلہ ہے کہ ایک تو کام کرنے کی اجازت جو ہے وہ مخصوص و قادقار میں ہے لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ کام تو ہونا مجبوری ہے لیکن جس طرح کہ یہاں پہ کام ہو رہے ہیں سڑک کی جو حالت ہے آپ خود دیکھیں کہ اتنی گندگی میں یہ لوگ رہ رہے ہیں کیا ڈر خوف ہوگا ان کو کرونا وائرس کا یہاں تو اور بہت ساری بیماریاں پھوٹی پڑی ہیں اور یہ لوگ سیوریج ملا پانی پی رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا پینے کے لیے سانس جو ہی لیتے ہیں وہ انتہائی گندہ ایک ایک اٹماؤسفر ہے جہاں پہ یہ سانس لے رہے ہوتے ہیں اور ان کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میڈم میری ادھر نا گیارہ سال سے درجی کی دکان ہے اچھا ٹھیک ہے ہم نے تین دخواب انہیں اپنے ہاتھ سے وہ ڈالا ہے ان کو آپ ہمارے ملے سے پورا لہور گھوم لے ہمارے ملے جیسا حال کہیں کا بھی نہیں ہوگا کسی جگہ کا بھی ایسا حال ہی ہوگا جو ہمارے ملے کا حال ہے کیا ہمارا کوئی وارث نہیں ہے اس جگہ کا ہم کے ادھر لا وارث پڑے ہوئے ہیں کوئی ہمارے ملے میں پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ کیا اور آپ یہاں سے مرگزار سے چلے نیاز بیک تک جائیں پورا روڈ دیکھے سارے کے سارے ٹوٹے پڑے دندگی آپ راستے میں دیکھیں جگہ جگہ پڑی پانی پینے کے لیے مارے پاس نہیں ہے ہم اتر کیا کریں تو کسٹمر کس طرح آتا ہے آپ نے دکان کسٹمر کیا ہمارے ملے والے جو اکاد ہے آتا ہے باہر سے کس نے آنا میڈمی کیا ملے والے اسی سے ہم دودارہ کر رہے ہیں اپنا کام چلا رہے ہیں بہر بائیڈ والا یہ کس نے انعاب دے گا یہاں پہ کوئی آئے گا بائیڈ والا کسٹمر اچھا یہاں کے جو ایم پی اے ہیں یہاں کے جو ایم اے ہیں ان کو پیغامات دینے پر بارے صاحب یہاں کے ایم پی اے ہیں ٹھیک ہے جب سے انہوں نے ووٹ لینے سے پہلے ہمارے پاس آئے گا اس کے بعد آپ قسم لے لیتر انہوں نے چکر بھی لگایا ہو ٹھیک ہے اس پر ملک سیفل ملوک تھے انہوں نے بھی وعدے کیے کہ یہ سڑک بنوا کے دیں گے ہم آپ کو انہوں نے بھی ہمیں بنوا کے یہ سڑک بلکل نہیں دیں کم کم میں کہت گیارہ سال ہو گئی سڑک کوئی پوچھنے والے نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ہے بھی رہتا ہے اچھا جو ایم کی دور میں یہاں کام ہو رہا تھا ہاں جی بلکل پہلے تو پھر بھی یہ ہمارے ملے میں گیس نے لیے ٹھیک ہے سیوریج کا کام ہوا ہے ابھی تو اس کے بعد تو وہ بھی نہیں ہوا نہ کوئی سڑک بنی ہے نہ کوئی سڑکیں ہی رہتی تھے باقی کام تو انہوں نے گیس ڈرانسپارمر جو لگے ہونا پرائیویٹ ہیں وہ جلتے ہیں دس دس دن بجلی نہیں آتی جنہوں پیسے دے رہے ہیں انہوں نے پھر انہوں نے بننا نہیں ورنہ یہ لائٹ باندھ رہتی ہے لائٹ آنی مارکٹیں باندھ ہیں مارکٹ کو لائٹ نہیں مل رہی ادھر وہ ایک محلہ ہمارا وہ اس میں وہ ٹرانسپارمر ایک ہے وہ محلہ بہت بڑا ہوتا لائٹ آتی نہیں ہے بلکل دیمی دیمی لائٹ آئے گے اس پہ نہ موٹر چلتی ہے نہ کپڑے اس طریقے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس پہ اور یہ اتنی گندگی ادھر یہ ساد سڑک ہے جو ادھر یہ سڑک باندھ ہو جاتی ہے یہ والی اور ادھر ہم جانور مڑے ہوئے پھینکتے ہیں کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے اتنی گندگی ہے جون لیگ میں تھوڑے بہت کام ہو رہے تھے ادھر کے جب سے یہ حکومت آئی اس حکومت میں کوئی ادھر دے ایک اینڈ بھی ادھر کی ادھر نہیں کیا لوگ جو ہیں وہ شدید نراز ہے یہاں کے نمائدوں سے انہوں نے چنہ ہے جن کو انہوں نے اس علاقے کی ذمہ داری دی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی قسمت کو اور کتنا روئیں گے کب ان کی سنی جائے گی کب ان کے مستحال ہوں گے اسلام علیکم بتائیے گا کہ اس علاقے میں کب سے ہیں آپ یہ ادھر ایک سالہ ہو گیا ایک سالہ ہو گیا ایسی حالت ہے کسی نے کام نہیں شروع کیا ہے آپ میں کیا کہیں گے حکومت سے حکومت نے کی کرنا حکومت بیٹا کی کرنا کچھ نہیں کرنا ان کا تو کہنا ہے کہ حکومت کچھ کری نہیں سکتی حکومت انتہائی بے بس ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے نمائندوں سے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان تمام تر مسئلوں کا حل وہ کب کریں گے کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ منصوبے جو ہیں وہ رک گئے ہیں یہ سڑک کی حالت اتنی خراب ہے کب ان لوگوں کی مشکلات حل ہوں گی ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر ندیم عباس بارہ صاحب جو کہ نیریاز کے ایم پی ہے اور یہ بتانا چاہوں گی کہ کھاڑک کا علاقہ ہے جہاں پہ ہمارے ان سے ملاقات ہوئی ہے السلام علیکم ویلکم صاحب ندیم صاحب آپ یہاں پہ ہمیں ملے ہیں یہاں پہ کام کروانے میں مصروف ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری بن رہی ہے زیرے تعمیر ہے یہ بتائیے گا کہ یہ کہاں تک جا رہی ہے روڈ یہ کھاڑک کا ایریا ہے کہاں تک تعمیر ہو رہی ہے یہ مین ملتان روڈ سے شروع ہوتا ہوا آگے جا کے ڈوبنپورے تک جاتا ہے تقریباً سوا کلومیٹر کا یہ یہ سڑک ہے اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرصہ تیس سال سے یہاں کوئی سڑک نہیں بنائے گئی تھی اور میرا حلقہ پی پی ون سکس ون سمجھلے مسائل کا جو انا وہ امبار لگا ہوا ادھر عرصہ دراز سے یہاں ڈولمنٹ کے کام نہیں ہو سکے الحمدللہ میں نے اپنے دو سال میں یہاں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں اس کا ثبوت آپ دیکھ رہی ہیں آپ میرے حلقے میں کہیں بھی جائیں جا کے عوام سے پوچھیں کہ اتنی دیر میں جتنے زیادہ میں نے کام ڈولمنٹ کے کیئے ہیں اس کی مثال کئی نہیں ملتی اور یہ بھی آپ دیکھیں اس سے پہلے آگے ایک ڈوبنپور ہے اور وہ لاکہ اس طرح تھا کہ وہاں کوئی کسی بارش ہو جاتی تھی تھی اسی وقت لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا تھا کوئی سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں تھا کوئی سڑکیں بلکل نہیں تھی وہاں میں نے پچھلے سال میں جو کام کروائے ہیں آج وہ لوگ سکھ کے سانس لے رہے ہیں ان کو ساپ پانی بھی مل رہا ہے ان کے جو سیوریج ہے وہ بھی ٹھیک ہیں ان کی سڑکیں بھی ٹھیک ہیں تو اسی طرح انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اپنے ہلکے میں ریکار ترقیاتی کام کروائوں اس کے لیے میں دن رات اپنی اس کوشش میں مگن ہوں ہر جگہ جہاں مجھے جانا پڑتا ہے جو آج دیکھیں آپ مشکل حالات ہیں کرونا کا جو دور دورہ چل رہا ہے آج بھی میں حلوظ اللہ اپنے دیرے پہ رات کو بیٹھتا ہوں صبح کو بیٹھتا ہوں لوگوں کے مسائل سنتا ہوں اسی طرح ہلکے میں جہاں کوئی کام ہو رہا ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات جو میری میرا اصول میں نے بنایا ہوئے شروع سے کہ جس علاقے میں کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں کہ میں لوگوں کو نگرانی ان کے کو سوم دیتا ہوں کہ آپ اس کام کی نگرانی کریں اور اس سے بہتر ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی فرض کریں آپ سمجھ لیں میں کوئی پتھر اچھا نہیں آتا ریت اچھی نہیں آتی یا کوئی بھی اگر کوئی ٹھیکے دار کتا ہی کرتا ہے تو میری عوام کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو روکنا ہے اور جیسے مجھے اطلاع ملتی ہے میں وہاں میرڈ کے اوپر ان کو کہتا ہوں کام کروائیں اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پتھر کی جو جتنی لیمنٹ ہے وہ بھی پتھر پورا ڈالا جاتا ہے اسی طرح باقی بھی جو چیزیں ہیں ان چیزوں پہ میں میار پہ کبھی کمپرومیز نہیں کرتا ٹھیک ہے بارہ صاحب یہاں خارک کا جو ایریا ہے آگے ڈبل پورا تک جا رہا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ آپ اپنی باقی حلقے میں بھی اسی طرح سے کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے جس علاقے کو وزٹ کیا ٹھوکر نیازوک سے اندر جو راستہ جاتا ہے جو پوری روڈ جاتی ہے مرگزار کی طرف سبزرزار کی طرف اس کی حالت کافی خراب ہے اور لوگ وہاں بے بہت پریشان میں سمجھتا ہوں اب بالکل آپ نے صحیح نشاندی کی ہے کہ اس روڈ کا کافی اس کی حالت خراب ہے تو میں نے الحمدللہ آپ سی ایم سے سپیشل اس کا ڈریکٹیو بنوا کے میری کوشش ہے کہ جلدی وہ روڈ بھی بناؤں اسی طرح وہ ایک جو آپ نے ایک طرف کا دیکھا ہے دوسری طرف ملتان روڈ کی طرف جاتا ہے پیکو روڈ ہے وہ بھی عرصہ دراز سے اسی طرح جس طرح آپ وہ دیکھیں اس کی حالت بھی ویسے ہی تھی اور وہ میں نے الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ابھی ایک مہینہ پہلے اس کا افتتاح کیا ہے اور وہ چار چار فٹ وہاں کھڑے تھے اور وہ مکمل ملتان روڈ تک وہ بھی ایک کلومیٹر کا روڈ بنتا ہے وہ بھی میں نے مکمل کر دیا ہے پانی کا مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا لوگ پانی کی بڑی شکایتیں کرے پانی کا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ طول پکڑ رہا ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح بیروکریسی سے تعاون سہی نہیں مل رہا کہ پانی کے جو پروجیکٹ ہیں ہمارے وہ تخیر کا شکار ہیں لیکن میری کوشش ہے کہ میں نے کسی حد تک تو اپنے علکے میں کام کیا ہے لیکن مزید اس سے آگے انشاءاللہ جا کے ایک سکیمیں دی ہوئی ہم نے وہ بھی انشاءاللہ کام جلدی شکریہ میں یہ پوشنا چاہوں گی کہ جس طرح سے لوگ لوگوں کی شکایتیں ہیں پانی سے ریلیٹڈ یا سیوریج کے مسئلے سے ریلیٹڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کئی بار شکایت کر چکے ہیں لیکن کیونکہ گورنمنٹ کے پاس انہاں فنڈ نہیں ہے تو اس لیے التوا کا شکار ہیں سارے منصوبے آپ دیکھیں اگر آپ فنڈ ہیں تو میں اتنے کام کروا رہا ہوں اور میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ آپ میرے پورے حلقے میں چل کے دیکھ لیں اور وہ کام ہو رہے ہیں جو عرصہ تیس چالیس سال سے کبھی کسی نے ان کی طرف توجہ توجہ نہیں دی اور آج یہی وجہ ہے کہ حلقے کی عوام بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں عوام کے درمیان رہتا ہوں عوام میرے ساتھ ہے اور ان کے مسائل جو ہیں وہ میرے مسائل ہیں بلکل اور ان کو میں اولین ترجیح پر حل کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہے جی آپ عوامی نمائندے ہیں عوام نے آپ کا چناؤ کیا ہے اور عوام جو ہے وہ آپ کو اپنے قریب بھی دیکھنا چاہتی ہے یہ بتائیے گا کہ لوگوں سے ملنگ کی ٹائمنگ آپ نے کہا کہ آپ رات کو بھی ہوتے ہیں اپنے ڈیرے میں مغرب کی نماز سے لے کے رات دس گیارہ بجے تک اپنے ڈیرے پہ ہوتا ہوں صبح جو ہے نو بجے سے لے کے بارہ بجے تک پھر ادھر ہوتا ہوں یہاں اور یہ میری ٹائم ٹیبل میرے پورے حلقے کو پتا ہے اور میں پراپر آپ دیکھ لیں کہ جب سے کرونا کے حالات بھی آئی ہیں میں نے اپنے ڈیرے پہ بیٹھنا نہیں چھوڑا میں ایک دن بھی میں نے مشنی کیا میں وہاں بیٹھتا ہوں اور میری مام کیونکہ میرے حلقات زیادہ تر دھیاتی آبادیوں پہ مشتمل ہے اور یہاں کے مسائل بہت زیادہ ہیں یہاں کوئی کسی کی لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے کوئی اور مسائل مان جاتے ہیں بیٹھ کے صلح کروا دینے ان کے مسائل بیٹھ کے حلق کر دینا میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں یہ بہت ایک نکھی کا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں میں آپ کو ایک بات واضح طور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے قائد عمران خان نے بھی یہی بات کہی تھی ہماری ایک میٹنگ میں کہ آج کے حالات میں جو اپنی عوام کو ٹائم دے گا عوام اسے کبھی نہیں بھولے گی اور جو آج اپنی عوام کو چھوڑے گا آنے والے وقت پہ اس کا نام و نشان بھی نظر آئے گا اور وہ اور میں سمجھتا ہوں میں سب کو یہ مشاہ دیتا ہوں چاہے کسی کی بھی پارٹی سے کوئی ہو کسی پارٹی سے بھی کوئی ہو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو عوام کو ٹائم دینا چاہیے اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنے دیرے پہ اپنے جہاں بھی ان کا ہے بیٹھ کے ٹائم دیں تاکہ یہ لوگوں کے مسائل حالہ کیونکہ بارہ صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ عوام کو ٹائم دینا اگر ہر کام نہیں بھی ہو سکتا تو لیکن ان کو ریلیف ان کو ذہنی طور پر ان کو ریلیکس کرنا اپنی باتوں سے ان کو حوصلہ دینا یہ بھی میرے خیال سے کہ آپ کے لیے بہت ضروری آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی جو ہے ان کا دکھ سنیں یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان مسئلوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو لوگ جب اتنے مایوس ہو جاتے ہیں ان کو کس طرح سے پور امید کریں ہم نہیں ظاہر ہے لوگ کی مایوسیاں تو اپنی جنگہ برقرار ہیں تو لوگوں کے مسائل بھی ایسے ہیں مہنگائی کا بھی آگے دور ہے اب اس وقت میں جو مہنگائی بھی تھوڑی سی ہوئی ہے اس میں لوگ کے مسائل تو موجود ہیں اس میں کوئی میں کہتا ہوں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اس کے لیے پھر ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ایک مثالی ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہر معاملے میں ریلیف بھی دیا جائے ان کے مسائل حل کیے جائیں تو انشاء اللہ اسی طرح ہم دن رات محنت کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں اس کے لیے اگلا کیا پلان ہے آپ کا پہلے سیوریج کا مسئلہ حل کروانا چاہیں گے جس جگہ پہ ہم جہاں بھی روڑ بناتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی کا پائپ ہے وہ ڈالا جائے سیوریج ڈالا جائے اس کے بعد ہم روڑ بناتے ہیں تاکہ پلاننگ کے ساتھ اور جو جو میں نے روڑ بنائے آپ دو سال سے میں نے جو بنائے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں کسی جگہ پہ بھی ایک ذراوی روڑ آپ کو ٹوٹا نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو بھی کام کیے ہیں بارشوں کے حالات میں پی ٹیپ کا بندوبست کیا ہے تاکہ کوئی بھی جو مسائل ہیں جو کام ہیں وہ اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ وہ پایادار رہے ہیں بیس پچیس سال تک میں سمجھتا ہوں جو میں نے ترقیاتی کام کی ہیں دبارہ وہاں سڑکے بنانے کی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہے بارش صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ کام ہوا ہے تو وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بار بار اس کو مرمت کروانے کی ضرورت نہ پڑے اب یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ ہم نے اور ایک چیز دیکھی کہ جکا جکا پہ کچھرا اور اس کے ڈھیر تھے تو کوڑا اٹھانے والے جو ہیں یا الڈیو ایم سی والے ہیں ان سے بتائیے یہ آپ نے بہت اہم ایشو ہے جو اٹھایا یہ واقعی یہ اس تقریباً یہ دو ماہ کے اندر یہ بہت کتائی ہو رہی الڈیو ایم سی کا کو جو وہ ان کا کنٹریکٹ تھا وہ پارٹی دوڑ گئی اس کے بعد وہ بندے جو تھے ملازمین سمجھیں ہماری اسی میں اگر بیس بیس پچی پچیس لوگ تھے تو اس کی بجائے وہ آٹھ ہٹ دس دس رہ گیا باقی چلے گئے تو جب ملازم کام کرنے والے کام ہوں گے تو پھر ظاہر کام میں آیا تو آئے گی اس وجہ سے ہوا ہے لیکن اب ہم نے کافی ان کو تقید کی ہے کہ ہمارے علکوں میں جو کمی ہے صفائی کرنے والوں لوگوں کی وہ پوری کی جائے تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جلدی وہ پوری ہو جائے انشاءاللہ کیونکہ صفائی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے کنسٹرکشن تو ہو ہی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ لیکن وہاں پہ کچھرے کے لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میں آٹ آف کنٹری انگلینڈ بھی گیا کافی ملکوں میں گیا ہوں لیکن ایک خود ہمیں خود عوام کو بھی نہ شعور آنا چاہیے ہم جیسے اپنے گھر کی دہلیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے اس کو صاف رکھنے اسی طرح اپنے گھر کے سامنے جو گلی ہوتی ہے اگر کہیں کبھی کہیں اس کو بھی سمجھ لینا یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کا حصہ ہے تو بے شمار معاملے صفائی کے جواناں ویسی بلکل یہ تو علمیہ ہے ہمیشہ ہم لوگ ہاتھ چیز کے لیے حکومت سے ہی چاہتے ہیں خود اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہم گھر کا کودہ اٹھا کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیتے ہیں بلکل بلکل اور وہ وہ ہم حالکہ وہ ہماری انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے گھوڑا پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی نا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا چاہیے اپنا رہنس ہے اپنا گھر کا اپنا جس طرح آپ خیال رکھتے ہیں باہر بھی آپ اگلا اپنا ملک سمجھیں گے اپنا علاقہ سمجھیں گے تو پھر ابھی آپ ان کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کے لیے روڑ بنا رہے ہیں اگر اس روڑ کو یہ بری طرقے سے استعمال کریں گے تو پھر ظاہر ہے زیادتی ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میرے علکے کی عوام میرے ساتھ بہت محبت کرتی ہے جہاں بھی ہم روڑ بنواتے ہیں ان کی مشاورت سے بناتے ہیں اور جب سب کی مشاورت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی مسائل باقی نہیں رہتے اور وہ لوگ آئندہ بھی اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور جہاں جہاں ہم نے سڑکیں بنائی ہیں لوگ ابھی بھی اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں وہاں صفائی کا بندوبست بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میرے علکے میں میں سمجھتا ہوں کافی ابھی اور کام ہیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اور انشاءاللہ میں اپنی عوام کو کبھی میوس نہیں کروں گا جو دوزارٹھارہ پہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کر کے مجھے الیکشن میں منتخب کیا ان کو دوزارتئیس میں انشاءاللہ میں جب ان کے پاس جاؤں گا تو میں سرخ رو کے جاؤں گا اور وہ اور ان کی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل کر کے یہ بتائیے گا کہ ابھی ان کی باری کب آنے والی ہے مطلب اس کے بعد اگلا آپ کا کون سا پوائنٹ ہوگا جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں جو جس روڑ کی آپ نے بات کی ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ کافی عبادیوں کو وہ ساتھ بادیاں کافی لگتی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جلدی وہ مکمل کیا جائے باقی اس کے علاوہ بھی کافی ہیں حلقے میں کام ہونے والے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے میرے اس وقت تقریباً پانچ جگہ پہ ترقیتی کام ہو رہے ہیں پورے حلقے میں اور بہت اس ان حالات میں بھی میرے حلقے کی عوام کے کوئی کام مسائل جو نہیں رکے کیونکہ اس کی وجہ کیا کہ میں جاگ رہا ہوں اور میں نے جب اب اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آپ منتخب کر کے اپنے گھر بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے میں جاگوں گا بھی محنت بھی کروں گا اور وہ میں اپنا وعدہ نبار رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور جو اس علاقے کے ایم اینے ہیں جو اس حلقے کے ایم اینے ہیں ان کا کیا اویین ہے اس علاقے کو لیے میں سمجھتا ہوں وہ میں ان کی شفقت ان کی محبت مارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ تاون کرتے ہیں اور بے شمار ترقیاتی کام جو ہیں وہ بھی کروا رہے ہیں ہم مل جل کے ہماری ٹیم یہاں ہم ایم پی ایم میں نے ہم میں کوئی کسی قسم کی دوسری بات نہیں ہے جو میں کام کروا رہا ہوں وہی سمجھ لیں وہ کروا رہے ہیں جو وہ کروا رہے ہیں وہ میں کروا رہا ہوں ہم مل جل کے سارے کام کرتے ہیں بجلی کے والے سے گیس کے والے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کنالویو کنالبرگ اور اس کے علاوہ بے شمار عبادی ہیں ادھر ڈبن پورا ہے وہاں جو گیس کی پائپ لین تھی بلکل ختم ہو چکی تھی اور لوگوں کے بڑے مسائل تھے ہم نے تمام علاقوں میں نئی پائپ لین جو ہے نا وہ بچھا دی ہے اور وہ نئی پائپ لین بچھ بارہ سب انشاءاللہ یہ ترقیاتی کام تو ہوتے رہیں گے نظر بھی آ رہے شروع ہو گئے ہیں ایک چیز اور آپ نے بار بار ذکر کریں نا ڈبن بورا کے علاقے کا تو پچھلے ہم عرصے سے کچھ سن رہے تھے کہ ڈبن بیرا والی سائٹ جو ہے نا ہم نے کمیٹیاں بنا رکھی ہیں ہمارے علم میں جیسے ہی بات آتی ہے کہ وہاں کوئی نجاز فروشی کرے کوئی ایسا کوئی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوں تو ہم اس کے اوپر فورا ایکشن لیتے ہیں اور الحمدللہ آپ پورے اس علاقے میں میرے میں جو دھانے لگتے ہیں میں نے پچھلے دن ان کا ریکار نکلوایا تھا اور قبضہ گروپ جو ہے وہ میرے ہلکے سے باگ چکے ہیں نجاز فروش ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ نہیں تو نائنٹی پرسنٹ میں نے ان کو یہاں سے بلکل ایکوٹ کروایا تو انشاءاللہ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں بھی ہم سب کا اس میں بہت ضروری ہوگا اور ہمارے الکے کی عوام جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت شریف اور نفس لوگ ہیں ایزی نیبل لوگ ہیں کوئی غریب بھی ہیں لیکن عزتدار لوگ ہیں تو وہ پھر اپنی عزت کی خاطر بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے الکے میں اس طرح کی عرقت نہ ہو بہت شکریہ بارہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین اور آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ کے علاقے کے لوگ آپ کی حکومت آپ کے ایم پی اے آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ مخلص ہیں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نہ امید نہ ہو اور جو ناراضگیاں ہیں لوگوں کی آپ سے تھوڑی بہت جہاں پہ لوگ بہت سارے خوش ہیں کئی لوگ وہاں پہ پریشان بھی ہیں ناراض بھی ہیں تو یہ ناراضگیاں بالکل دور ہو جائیں گی جب آپ کی مدد ہو جائیں گی جب آپ کے کام ہو جائیں گے تو پریشان نہ ہو انشاءاللہ سب کچھ جو ہے وہ بہتر ہوگا آپ کے نمائندے جنہیں آپ نے چنا ہے ان پہ اعتبار کریں اور وہ آپ کا ساتھ ضرور دیں گے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ